بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایک زبردست سی ٹپ دینے جا رہی ہوں میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ مٹی کا برطن جب اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں تو آپ اسے پہلی بار کیسے استعمال کریں گے کافی سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کو شوک بہت زیادہ ہوتا ہے مٹی کی ہنڈی میں ککنگ کرنے کا لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے اس میں جو کریکس پڑنے لگ جاتے ہیں مجھے خود بہت زیادہ شوک ہے مٹی کے برطنوں میں ککنگ کرنے کا لیکن میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ آتا تھا لیکن آج اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فل واج کریے گا بہت سی ٹپس اور ٹریکس میں اس میں شیئر کرنے والی ہوں یہاں پر سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب آپ نے شاپ سے یہ ہنڈی خریدنی ہے تو آپ نے اچھی طرح سے چاروں طرف سے اور اندر سے آپ نے اسے دیکھ لینا ہے کہیں سے بھی کوئی بھی کریکس نہ پڑے ہوں ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ کہ جو ککنگ کرنے والے برطن ہوتے ہیں نا مٹی کے اس کی یہ اندر والی سائٹ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے چمک رہی ہوتی ہے آپ کو بھی یہ شائنی شائنی سا نظر آ رہا ہوگا اس طرح کے برطنوں میں کوکنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور جب آپ نے اسے گھر لے کے آنا ہے تو اس طرح سے آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے ایک پیالی میں اور اس طرح سے ہم ایک برش لیں گے اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے تو آپ ٹیشو کی مدد سے یا آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس میں اچھی طرح سے یہ سرسوں کا تیل لگا دیجئے گا اچھی طرح سے ہم اسے سرسوں کے تیل میں گریز کر دیں گے سب سے پہلے یہ نے جی اندر والی سائٹ پہ ہم نے سرسوں کا تیل جو ہے وہ لگا دیا وہ ہے اور اب ہم یہاں پر باہر والی سائٹ پہ بھی لگا دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر کڑاہی پہ ہم نے بہت اچھی طرح سے سرسوں کا تیل جو ہے وہ لگا دیا وہا ہے اور اب ہم اس ڈکن پہ بھی اچھی طرح سے لگا دیں گے یہ لیں جی یہاں پر چاروں طرف سے اندر والی سائٹ پہ بھی جو تیل کی گریسنگ جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم یہاں پر ڈکن اس پہ اوپر رکھ دیں گے ڈکن پر بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے آئل وغیرہ لگا دیا وہا ہے اور اسے یہاں پر ہم آدھے گھنٹے کے لیے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر اس کے اوپر سے تیل جو ہے وہ بلکل ڈرائے ہو چکا وہا ہے اور اب ہم یہاں پر اس میں پانی ڈال کے فل اوپر تک آپ نے اسے بھر دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اسے رکھ دینا ہے ایک سائٹ پہ ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں مٹی کی خوشبو کو ختم کرنے کی طرف یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا وہا ہے پانی ہم نے نکال دیا وہا ہے اور یہاں پر کافی سارے لوگوں کو مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ مٹی کا برطن لے کے آتے ہیں تو اس میں سے ایک مخصوص جو مٹی کی خوشبو ہوتی ہے نا وہ ان کو سائلن میں سے آتی ہے تو اس خوشبو کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اتنا آسان طریقہ بتاؤں گی آئیے دیکھ لیتے ہیں اور اب ہم یہاں پر گیس پہ رکھیں گے ایک کڑاہی اور یہاں پر فلیم جو ہے وہ بلکل بند ہے آپ نے فلیم کو آن نہیں کرنا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً تین چمچ ہمارے پاس ککنگ آئل کے ہیں تین چمچ آئل کو ہم نے ڈال دیا ہوا ہے مٹی کی کڑاہی میں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹے سا اس کا پیاس تھا جس کو ہم نے باریک جو ہے وہ کٹ لیا ہوا ہے آپ لوگ چاہیں تو رفلی بھی کٹ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب ہم یہاں پر فلیم کو آن کریں گے اور اب ہم یہاں پر اس پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے اور گیس کا فلیم آپ نے یہاں پر میڈیم ہی رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پر آپ نے اس کڑاہی کو نہیں رکھنا ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہاں پر پیاس میں لائٹ براؤن سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور یہاں پر ان پیاس کو آپ نے ضائع بلکل بھی نہیں کرنا جب بھی آپ تڑکے والے چاول بنائیں گے تو آپ لوگ یہ جو پیاس ہیں اس تڑکے والے چاول میں ایڈ کر کے اپنے چاول تیار کر لیجئے گا تو یہ لیں جی بہت سمپلی اسی طریقے سے آپ نے مٹی کی ہنڈی کو یا کڑاہی کو لا کے یوز کرنا ہے جب آپ ان ساری ٹپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو کڑاہی یا ہنڈی ہے وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی بلکل بھی کریکس نہیں آئیں گے اور ہاں ایک اور بات اس کڑاہی کو آپ نے گرم گرم بلکل بھی نہیں دونے لگ جانا ابھی یہ یہاں پر گرم ہے ٹھیک ہے نا اور یا بھی یہ تھنڈی ہوگی پھر ہم اسے دوئیں گے اگر گرم ہنڈی کو ہم دونے لگ جائیں گے تو اس میں کریکس پڑ جائیں گے ٹھیک ہے اسے یہاں پر ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں نا روم ٹیپریچر پہ آنے دیتے ہیں اور بعد میں اس کو ہم دو لیتے ہیں اور اسے ہم دوئیں گے نمک والے پانی سے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا رکھئے گا دھیر سارا خیال اللہ حافظ